اسے بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ اصل چیدہ بھابا ٹائر سے نکل گئی کیسے واپس لائیں یہ ان کو عشقال ہے اصل وجہ کیا ہے یہ سارا جگڑا کیوں ہے کہ وہ خالق کی قدرت کو بخلوق پر منتبق کر دیں بھئی ہم وہ ہوا واپس ہی لاسکتے نا جس نے ہوا پیدا کی ہے وہ تو واپس لاسکتا ہے نا ہم وہ پانی نہیں لاسکتے جس نے پانی پیدا کیا ہے اس کے آگے کیا مشکل ہے انہیں تو صرف حکم دینا ہے کہ کن فیہ کون بس ہو جا اس لیے ان کے یہ اشتباہات جو تھے یہ بالکل غلط اور تیسری بات یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں قیامت کا اتنا ذکر فرمایا ہے کہ تقریباً ایک سو سے زیادہ صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور میرے آقا فرماتے تھے جس کو یہ خوش آئے کہ میں قیامت کا وہ مندر دیکھوں تو اس کو چاہیے کہ صورت ازا شمس و قویرت ازا سماعن فترت ازا سماعن شکت یہ صورتیں پڑھنے تو کوئی اکیامت سامنے آجائے گا اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دن سیدن آبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی داری مبارک میں یہاں پر بار سفید ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن تھوڑے بار سفید ہو گئے تھے تو حضرت صدیق نے حضرت کیا کہ شبت ہے یا رسول اللہ حضور آپ تو بڑے ہو گئے ہیں آپ کی داری مبارک تو سفید ہو رہی ہیں اور میں آئے کہ ہاں ابو بکر شیعہ بطنی صورت حود و اخواتہا مجھے قرآن کی صورت حود نے اور اس جیسی صورت نے بڑا کر دیا ہے میں جب قیامت کے بارے میں پڑتا ہوں تو میرے اوپر جو قیفیت تاری ہوتی اس کی وجہ سے یہ ہوگا ایسی یاد رکھیں حضور کو امت کا فکر تھا اپنا فکر تو نہیں تھا خود تو رحمت اللہ العالمین تھے خود تو سید الاولین والآخرین تھے خود تو مقام محمود پر سلخناز ہونے والے تھے امت کا فکر تھا کہ میری امت کا کیا ہو اب ان آیات میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ جزا جو دی ہے جہنم کی وجہ کیا ہے کہ ان نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دوسرا اعتراض یہ کہا جب ہم مدنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم بالکل گل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ کھڑا کیے جائے گا اب یاد رکھیں کہ منکرین باعث جو ہیں منکرین قیامت جو ہیں ان کے انکار کرنے کے کئی وجہات ہیں سب سے پہلا اشکال تو ان کو یہ ہے کہ بھی جب ہم مر گئے مٹی میں مل گئے ہماری ہڈیاں بھی جل گئیں تو اب دوبارہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے اور دوسرا اشکال ان کا یہ ہے کہ جی جب ہم مر گئے قبروں میں گل گئے سڑ گئے کوئی بارش آئی توفان آیا باتا نہیں ہڈیاں کہاں بہہ کے چلی گئیں تو اگر قیامت والے دن اللہ باق دوبارہ اٹھائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہڈی کس کی ہے اور یہ کس کی ہے اور یہ کس کی ہے اسی لیے ایک دن ندر ابن الحارس ایک کافر تھا وہ حضور پاک کی خدمت میں آیا اور ایک بوسیدہ ہڈی بھی لے کے آیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی یہ میں ابھی قبرستان سے نہ آیا ہوں یہ ہم دوبارہ اٹھیں گے اور فرمائے کہ نعم بالکل اٹھیں گے اس نے ایسے کیا کہ اس ہڈی کو ایسے زور سے مسئلہ وہ تو مٹی بن گئی نا وہ گلی ہوئی تھی تو پھوک ہماری اڑ گئی کہا کہ یہ دوبارہ دندہ ہوگی اور ان فرمائے کہ ہاں میرے کیسے ہو سکتا ہے اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے یاد رکھیں یہ اسلوب ہے قرآن کا کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل ہوتی ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمائے کہا وَلَمْ يَلَ الْإِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيمٌ مُّبِينٌ اور میں دیکھو اس بندے کو جس کو ہم نے ایک حقیر گند پانی سے پیدا کیا ہے جب ہم نے اس کو انسان بنیا ہے شکل دی عقل دی اب ہی ہمارے سامنے کھڑے ہوگے بھی جھگڑا کرتا ہے خدا کے ساتھ ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے یہ دیکھو ہڈی ہے گل گئی سڑ گئی یہ ہو گیا یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ ہم نے جی تمہیں پیدا کیا تم کیا تھے اور اگر ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے نطفت ہے ایک پانی یعنی اور وہ بھی گندہ پانی مہین ہے مکروب پانی اب اللہ فرما دیں گے دیکھو یہ میرے سامنے مثالیں دیتا ہے کہتا ہے اللہ کون زندہ کرے گا ان کو سیدھا ہڈیوں کو جب یہ گل گئیں میرے محبوب آپ اس کو کہہ دے کہ ان کو وہی رب زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوقات کے بارے میں پورا علم محیط رکھتے ہیں زرے زرے کا ان کو پتا ہے کہ فلاں ہڈی کدھر ہے فلاں کدھر ہے اب دوسری دلیل دی خلق السماوات والارض بقادر الا بقادر علا ان یقلک مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم ان نے فرمایا غور کرو کہ جس نے آسمان بنائے زمینیں بنائیں اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہیں باقی ان کو اسکار ہوتا ہے کہ جی اتنے مرد کروڑوں کی تعداد میں کیسے زندہ ہوں گے ان نے فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی محنت تو نہیں کرنی فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْفِ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کی طرف لوٹنا تو ایک دون کا یہ اسکار تھا